فوج شدہ بندے سے مطلب کوئی بات کی جا سکتی ہے یہ سوچ کے کہ جی اسے سن رہا ہے قبر جو ہے یا تو یہ جنت کے واغیچوں میں سے ایک واغیچہ ہے اور حفرت من حفرن نار یا پھر جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے قبر میں عذاب روح کو ہوتا ہے یا جسم کو ہوتا ہے دونوں at the same time ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی باپ بیٹا سب رشتے ختم خدا کا کونسپٹ یہ ہمارے اندر انگرینڈ ہے نیچرل ہے تو جو چیزیں سمجھ بھی نہیں آتی اس کا انکار کیوں کرتے ہیں اگر خواب دیکھتا ہے کسی مرے وے شخص کو تو کیا وہ برزخ میں جا کے روح ملاقات کر رہی ہوتی ہے جو عالم برزخ کا عذاب ہے اس کے مقابلے میں جو عالم آخرت کا عذاب ہے وہ بہت بڑا ہے جیسے سبز چادر بچھا دینا قبر میں یا کلمہ لکھا ہوتا ہے وہ پورا رول کر کے اور جو معافی مانگے بغیر یا عشاء کی نماز پڑھے بغیر جو سو جاتا ہے اس طرح سے تو یہ تو میں سمجھنا ہوں دنیا کائنات کا سب سے بڑا رزق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلا علیہ السحابی اجمائین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہمیشہ کی طرح جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ بہت انٹریسٹنگ ٹاپکس پہ میں شیخ کے ساتھ جو ہے وہ مختلف پاڈکاس کی ہیں تو ایک اور بہت انٹریسٹنگ ٹاپک جس میں بہت سے سوالات ہیں لوگوں کے وہ ہے کہ برزخ کیا ہے برزخ کی دنیا روح کیا ہے روح کا سفر موت کے بعد کیا ہوتا ہے قبر کا عذاب ہے کہ قرآن سے ثابت نہیں ہے حدیث میں آتا ہے اس کی کیا بجا ہے بغیرہ بغیرہ تو لوگوں کے بہت سے سوالات ہوتے ہیں تو who better than ڈاکٹر صاحب الحمدللہ ڈاکٹر صاحب اللہ کے لئے ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہمیں ٹائم دے دیتے ہیں ان کا بڑا شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ شیخ کیسے ہیں آپ خیر دیتے ہیں اللہ کا شکر رحمت ماشاءاللہ شیخ پڑی آپ کی زبردست سرگرمیاں جاری ہیں تو اللہ تعالی آپ سے قبول بھی فرمائے آپ کے علم میں عمل میں اضافہ کرے لوگ بہت مستفید ہوتے ہیں ماشاءاللہ ان پاڈکاست سے تو شیخ آج کا ماشاءاللہ جو ٹاپک ہے جیسے میں نے بتایا کہ لوگوں کے سوالات اس پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو برزخ کا قرآن میں بھی ذکر ہے حدیث میں بھی ذکر ہے پھر علیین سجیین کا بھی ذکر ہے تو انشاءاللہ یہ کہ ہم ان سارے موضوعات پہ میں کچھ سوالات آپ سے کرنا چاہوں گا لیکن سب سے پہلا سوال وہ روح کے بارے میں میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ کیا روح اور نفس سیم چیز ہے اور روح کی نیچر کیا ہے اور کیا اس پہ زیادہ بات کرنا ممنوع ہے کہ روح اگزیکلی ہے گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں روح کے بارے میں جو اللہ کریم نے قرآن حکیم کے اندر ایک بات ارشاد فرمائی اس سے لگتا ہے کہ عام طور پر لوگوں نے سمجھا کہ اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں دیا گیا اور اس کے بارے میں زیادہ گفتگو بھی نہیں کی جانی جائیے کیونکہ وہاں پہ بھی یہ سوال ہے یسالو نہ کہانے روح کہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور آپ ان کو فرما دیجئے کہ آپ کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے اگرچہ اس کے بارے میں شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ اور مختلف مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے قرآن میں کہ تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے یہ جواب دیا گیا تھا بنی اسرائیل کو کہ تمہیں علم تھوڑا دیا گیا ہے یہ امت مسلمہ کے لیے یہ نہیں ہے اسی وجہ سے پھر جو شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ ہیں انہوں نے روح کے اوپر کافی گفتگو کی ہے اور پھر محمد علی نے اس کے اوپر کتاب روح جو ہے اور یہ مختلف آئمہ نے جو اس کے اوپر بات کی ہے وہ اسی بنیاد پر کی ہے کہ روح کے بارے میں ان کو تھوڑا علم دیا گیا تو ہمیں تو دیا گیا ہے لہٰذا روح کی قسمیں کی ہیں روح کی اندر جتنی یعنی اس کی جو مختلف حصے کی ہیں اور ان حصوں کی مختلف خصوصیات بیان کی ہیں اس کے اندر ملکیت ہوتی ہے اس کے اندر بہیمیت ہوتی ہے مختلف قسم کی چیزیں ہیں کہنے کی بات یہ ہے کہ روح دراصل ایک ایسا آسمانی نکتہ ہے یعنی شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ نے جو بات کیا وہ کہتے ہیں روح دو قسم کی ہوتی ہے ایک روح جسمانی ہوتی ہے جو جسم کے آزا کے آپس میں ملنے کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے ایک روحانی اور آسمانی روح ہوتی ہے وہ جو روح نورانی ہوتی ہے ایک نورانی نکتہ وہ آسمان سے آتا ہے اور انسان کے مرنے کے بعد وہ واپس چلا جاتا ہے لہٰذا وہ تو روح کو دو حصوں میں تقسیم کر کے وہ تو بے فکر ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس ایک روح آسمان سے آتی ہے ایک روح جو ہے وہ جسم کے اندر موجود ہوتی ہے تو روح جسمانی اور چیز ہے اور وہ اور چیز ہے لیکن جب ہم اس کو اپنے سمجھنے کے لیے جو آپ نے کہا کہ سوالات مختلف ہوتے ہیں اس میں روح بھی ہے نفس کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اسی طرح ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قلب کا اسی طرح ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فواد کا یہ مختلف الفاظ ہیں تو فواد ہم عام طور پر اس کا معنی دل کرتے ہیں اسی طرح قلب کا معنی بھی دل کیا جاتا ہے اور قرآن نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب کو جسم کا مرکز قرار دیا ہے سائنس اس کو مانتی نہیں ہے سائنس کہتی ہے دماغ جو ہے وہ اس کا مرکز ہے تو ہو سکتا ہے کہ قلب سے مراد کوئی ایسی استعلاح ہو کوئی آرگن اس سے مراد نہ ہو بلکہ قلب سے مراد کوئی ایسا میکنزم ہو جو دل اور دماغ جو دو ایک برین اور ایک ہارٹ یہ جو دو مختلف آرگنز ہیں ان کا کنیکشن کے ساتھ جو اس کنیکشن کے ساتھ ایک فنومنہ انسان کے جسم کے اندر بنتا ہے ہو سکتا ہے قلب سے مراد وہ ہو لہٰذا وہ مرکز ہیں اس لئے ہمیں اس کے بارے میں زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے اور ویسے بھی سائنس ابھی ترقی کر رہی ہے اور ترقی پذیر ہے سائنس جب کبھی حتمی نتیجہ دے گی تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ قرآن یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہو اور یہ بات جو قرآن نے کہی تھی کہ ہم ان قریب دکھاتے رہیں گے ان کو یہ پی در پی ان کو نشانیاں ملتی رہیں گی حتی یہاں تک کہ ان کے اوپر یہ ثابت ہو جائے گا کہ قرآن ہی حق ہے لہذا روح کے بارے میں ہمیں یہ کہنا کہ اس کے بارے میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے یہ میرا خلط درست نہیں ہے لیکن یہ بات ضرور کرنی چاہیے کہ روح ایک ایسی چیز ہے جس کی حقیقت کو لوگ سمجھ نہیں سکتے مطلب جب آپ کے جسم میں جان نکل جاتی ہے نفس عام طور پر جان کو کہا جاتی ہے تو جان نکل جاتی ہے کیا نفس اور روح ایک چیز ہیں یہ اس کے بارے میں بحث ہے لہذا آپ بحث جتنی مرضی کرتے جائیں بات یہ ہے کہ ظاہری نظر آنے والے جسم کے علاوہ یہ کوئی ایک ایسی انٹیٹی ہے انسان کے جسم کے اندر جو اللہ کریم نے اس کے اندر ڈالی ہے اور جو قرآن نے کہا کہ ہم نے اس کو جب بنایا تو اس کے اندر دو قسم کے جو الہامات کر دیئے تقوی کا بھی نیکی کا بھی اور فجور کا بھی برائی کا بھی اس کے اندر یعنی دونوں الہامات موجود ہیں اب وہ قسمیں ہیں وہ روح میں ہیں یا وہ نفس میں ہیں اگر یہ روح اور نفس دو مختلف چیزیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ روح اس کے اپنے تقاضی ہوں گے نفس کے اپنے تقاضی ہوں گے تو ایسا نہیں ہے میرا خیال ہے یہ ایک ہی چیز ہے ایک انٹیٹی کے مختلف نام ہے یا مختلف قسم کی اس کی فنکشننگ ہے جس کی وجہ سے اس کے مختلف جگہ پہ مختلف نام ہے لیکن ظاہری جسم جس کو ہم دیکھتے ہیں اس کے علاوہ ایک ایسا انسان کی جسم کے اندر ایک ایسا حصہ ہے جو نظر نہیں آتا اور نظر نہ آنے کی وجہ سے مغرب اس کے اوپر یقین نہیں کرتا لہذا وہ جو سپیرٹ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک سپیرٹ یا ایک سول ہے اس کو وہ انکار کرتے ہیں اس کے انکار کا نقصان یہ ہوا ہے کہ جسم کے تقاضے تو ملحوظ رکھے گئے ہیں روح کے تقاضے ملحوظ نہیں رکھے گئے اور اس کا نقصان یہ بھی ہوا ہے کہ پورا کا پورا جو ہمیں علمی ذخیرہ ملتا ہے مغرب سے وہ سارے کا سارا جسم کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہے اور روح کا تقاضہ جو ہے اس کے اندر مفقود ہے لہذا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آدھی انسانیت آدھی انسانیت وہ پردہ اخفا میں رہتی ہے بارے میں بات نہ کریں اور اسی طرح سے آدھی انسانیت کے تقاضے پورے نہیں ہوتے جس طرح جسم کو غزہ کی ضرورت ہے اسی طرح روح کو غزہ کی ضرورت ہے تو روح کے غزہ جو ہے وہی بتائے گا جس نے روح کے بارے میں پتا بتایا اور روح کے بارے میں بتایا صرف اس وجہ سے تو ہم کسی چیز کا انکار نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں نظر نہیں آتی بہت ساری چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی وہ ہیں لہذا روح ہمیں نظر تو نہیں آتی لیکن وہ ہے اور اس کا ایک تقاضہ ہے اور روح کے تقاضے اسی بنیاد پر سارے کے سارے وہ یوں کہہ لیجئے کہ نظر انداز کر دئیے گئے ہیں اور صرف جسمانی تقاضے اور وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائے دار ہوگا تو وہ جو شاخ نازک ہے وہ ہے ہی صرف یہ کہ جسمانی مقاصد سامنے ہیں اور روحانی مقاصد موجود نہیں ہیں لہذا اس بہت سے اصل میں جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ جب ہم ہر نظر نہ آنے والی چیز کا انکار کرتے ہیں تو آدھی انسانیت کے تقاضے وہ پسے پشت چلے جاتے ہیں اور پسے پردہ چلے جاتے ہیں اور آدھی انسانیت کو آپ جسمانی طور پر جتنا مرضی کرتے ہیں لہذا میرا خیال یہ ہے کہ جو روح موجود ہے اس کا اقرار بھی کرنا چاہیے اور اس کے تقاضوں کا خیال بھی کرنا چاہیے اور لوگوں کا یہ جو سوال ہے یہ سوال درست نہیں ہے کہ اگر ہر نظر نہ آنے والی چیز کا انکار کر دیں گے تو پھر بہت ساری چیزیں ہیں جس سے ہمیں محروم رہ جائیں گے بلکل صحیح شیخ دیکھیں یہ جو نفس کی تین ٹائپس ہیں نفسِ لواما نفسِ مارا نفسِ مطمئنہ میں ایک سکولر کو سن رہا تھا وہ اس طرح کہہ رہے دیں کہ روح اگر ہارڈ ویر ہے تو یہ تین چیزیں اس کا سوفٹ ویر ہیں تو اس طرح بھی انڈرسٹینڈ کرنا یعنی آپ نے کہا نا کہ ہو سکتا یہ ایک ہی چیزیں ہوں اور جیسے نفسِ لواما جو ہے وہ فَالْحَمَا فُجُورَا وَلَا تَقْوَا وَتَقْوَا ساری تو یہ دیکھیں نا وہ ضمیر بھی ضمیر کا بھی یہی کام ہے کہ نیکی اور بدی کی بہشان اصل میں پتا کیا ہے یہ جو نفسِ لواما یا نفسِ مطمئنہ یا نفسِ اممارا یہ جو تین قسمیں یہ تو قرآن کی تین استلاحات ہیں اس سے یہ نکال لی گئیں اور جہاں بھی قرآن نے یہ تینوں استلاحات استعمال کی ہیں وہ دراصل فنکشننگ ہی کی بات ہے جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ وہ نفس کی فنکشننگ ہے کہ آپ جب اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةُمْ بِسُو ٹھیک ہے کہ یہ جو جسم ہے یہ جو نفس ہے یہ ہمیشہ برائی کی طرف دعوت دیتا ہے إِلَّا مَا رَحْمَ رَبِّي سوائے اس نفس کے جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو جائے تو یہ برائی کی طرف دعوت دینے والا نفس کوئی الگ نفس نہیں ہے یہ نفس کی ایک کیفیت ہے کہ یہ برائی کی طرف دعوت دے رہا ہوتا جب یعنی إِلَّا مَا رَحْمَ رَبِّي کے مطلب یہ ہے کہ جب اس کے پر اللہ کی رحمت ہو جائے تو پھر وہ ختم ہو جائے گا وہ معاملہ اس کی کیفیت چینج ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ کیفیات ہیں اسی طرح لفظ لَوَامَ جو ہے وہ بھی اسی طرح ملامت کرنے والا جس کو آپ ضمیر کہہ لیں آپ کوئی اور وہ ملامت کرنے والا ہے وہ بھی اس کی کیفیت ہے ہم نے اس کو درمیان میں رکھ دیا کہ جو ملامت نہیں کرتا وہ امارہ ہے جو ملامت کرتا ہے وہ لَوَامَ ہے نفسِ لَوَامَ یہ جو قرآن نے قسم اٹھائی تو ملامت کرنے والے نفس کی اور پھر اسی طرح سے نفسِ مُتْمَئِنَّا اِرْجِعِ الٰرَبِّ کے رَادِيَتَ مَرْدِي تو نفسِ مُتْمَئِنَّا گویا ٹاپ آف دل لسٹ ہے اور درمیان میں لَوَامَ ہے اور نیچے جو ہے امارہ ہے یہ کیفیات ہیں نفسِ امارہ ہی نفسِ مُتْمَئِنَّا بنتا ہے اچھا صحیح لیکن اس کی اصلاح کرنی پڑے گی جیسے فرمایا نا کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا جواب دہی سے ڈر گیا تو وہ پہلا کام کیا کرتا ہے اس نے نفس کو خواہشات سے روک دیا تو ظاہر ہے ضبطِ نفس کریں گے تو پھر اس کی اصلاح ہوگی جب اس کی اصلاح ہوگی تو یہ امارہ سے لَوَامَ بنے گا اور لَوَامَ سے مُتْمَئِنَّا بن جائے گا وہ اس کی پیک کی وہ ایک پوزیشن ہے صحیح آپ نے بڑی انٹریسٹنگ بات کی کہ یہ جو قلب ہے میبی یہ برین اور ہارٹ کے درمیان جو ایک کونیکشن ہے تو میں آرڈینس کو کہنا چاہوں گا کہ ضرور پڑھیں اس پہ انٹرنیٹ پہ نرویس سسٹم ہے سرکولیٹری سسٹم تو ہے لیکن نرویس سسٹم ہے تو بڑی انٹریسٹنگ باتیں ہیں اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں لیکن لوگ آرٹیکلز لکھے ہوئے ہیں لیکن یہ بات ہے کہ سائنس والے بھی عجیب کام کرتے ہیں وہ جو بات انہوں نے تسلیم نہیں کرنی ہوتی جس بندے نے کہی ہوتی اس کو سائنسدان ہی تسلیم نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ یہ بات تو اس نے کہی ہے وہ کوئی آتھینٹک سائنسدان نہیں ہے بلکل تو جس کی تسلیم کرنی ہوتی ہے سائنسدان کوئی ڈگری تھوڑی ہے بائیسنس بڑی ہے وہ جس کی بات تسلیم نہیں کرنی ہوتی کہتے ہیں یہ سائنسدان ہے ہی نہیں تو ویسے تو اس کے اوپر بہت لکھا گیا اور لکھا جا رہا ہے شیخ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں ہمیں بتاتے ہیں کہ حضرت آدم میں اللہ نے اپنی روح پھوکی تو ظاہر ہے اس کو لے کے کئی لوگ یہ سمجھے کہ ہم میں اللہ کا پارٹ ہے کچھ تو یہ کونسی روح ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے پھونکی ان میں یہ وہی تو روح ہے وہی تو روح لیکن یہ اللہ کی روح تو نہیں ہے اللہ کی روح نہیں ہے اللہ نے انسانوں میں روح پھونکی دیکھیں لیکن مر روحی کے الفاظ مر روحی دیکھیں بات یہ ہے ساری کائنات اللہ کی ہے صحیح صحیح صرف روح کیوں اللہ کی ہے ٹھیک ہر چیز اللہ کی ہے تو اللہ نے ہی ہر چیز بنائی ہے تو اس نے اپنی روح جو ہے وہ پھونک دی روح اس کی ملکیت میں سے اس کی کائنات میں سے اس کی بادشاہت میں سے ایک چیز ہے جو اس نے انسانوں میں پھونک دی اب ظاہر ہے اس سے انسان اشرف المخلوقات بن گیا جو ہی روح پھونکی تو آرڈر تھا کہ جو ہی روح پھونکی جائے گی تو فوراں جو ہے وہ سجدے میں گر جانا ہے تو روح پھونکی گئی تو سجدے میں گر گئے مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ہم خا مخا نکتے نکتہ افرینی کرتے ہیں ایسا کوئی اعتراض والی بات نہیں اللہ کی کائنات ہے اللہ کی روح ہے اللہ نے وہ انسان میں پھونک دی اور وہ ایک ایکسٹرنل ایک خارجی انصر ہے جو انسان کے اندر آ گیا پتلا بنایا تھا مٹی کا اس کے اندر روح پھونکی تو اس کو آپ کہہ دیں جان پڑ گئی اس کو آپ کہہ دیں زندگی آ گئی آپ اس کو کہہ دیں روح آ گئی آپ اس کو کہہ دیں نفس آ گیا آپ اس کا کوئی بھی نام اس کا دل دھڑکنا دیکھیں نا سائنس دان کتنی اچھی بات کرتے ہیں میڈیکل سائنٹسٹ کے آدمی فوت ہو گیا اور وہ حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے فوت ہو گیا اب کتنی آپ اندارہ کریں کتنی لوجیکل وجہ جو بتاتے ہیں ہمیں بلکل پھر حرکت قلب بند ہوتی ہے تو بندہ مرتا ہے تو کومن سینس کی بات ہے تو وہ کہتے ہیں حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے بندہ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو نہ ہماری سمجھ میں آتی ہیں نہ سائنس دانوں کی سمجھ میں آتی ہیں تو جو چیزیں سمجھ میں نہیں آتی اس کا انکار کیوں کرتے ہیں ہم اس کا اقرار کریں کیونکہ ہمارے لیے تو اللہ کا شکر ہے ہم اللہ کا شکر کریں کہ ہم وابستہ ہیں وحی اے الہی سے ہمارے پاس جواب ہے ہمیں وہاں سے بتا دیا گیا ہمیں وحی اے الہی نے جو بات بتا دی نظر آتی ہے نہیں ہے نظر آتی ہے ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایمان اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کو مل جائے اس سے بڑی اور نعمت کوئی نہیں ہے تو ان کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے اور ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وحی الہی کے ساتھ جڑ کے دیکھ لیں ہو سکتا ہے ان سارے سوالوں کا جواب مل جائے صحیح میں ایک انٹریسٹنگ بات شیخ آپ سے شیئر کرتا ہوں اور آرڈین سے بھی کہ یہ ہم سنتے ہیں علست کا جو پیکٹ تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام آدم الاسلام کے بچوں سے پیکٹ لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں تو ایک انیس سو نوے کی دہائی میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں ریسرچ ہوئی نون مسلم اس کو جو لیڈ کر رہا تھا ریسرچ کو وہ ہندو نیرو سائنٹس تھا انہوں نے دیکھا یہ کہ اپلیپسی کے جو پیشنٹس ہیں مرگی کا دورہ جنہیں پڑتا ہے ان کے برین یہاں پہ فرنٹل لوپ پہ سامنے پروبز لگائیں اور پروبز لگا کے پھر ظاہر ہے انہوں نے ان کے برین کو سٹیڈی کیا ہے ایمار آئی سکین یا جو بھی وہ کرتے ہیں پروسیجر ہوتا ہے تو انہوں نے نوٹ کیا کہ جب وہ لوگ ان کو ہوش آیا ایک دم سے تو وہ بہت سپرچول فیل کر رہے تھے اور ان کا یہ فرنٹل لوپ جو تھا نا جب اس کو ایکٹیو کیا گیا پروبز کے ذریعے ذرا اس کو ایکٹیویٹی دی گئی تو وہ اللہ کی باتیں کرنے لگ گئے گوڑ کی باتیں کرنے لگ گئے اور وہ بہت زیادہ ایسی باتیں جو روحانیت سے جن کا بہت تعلق ہوں تو انہوں نے ثابت کیا اس ریسرچ ٹیم نے کہ خدا کا کونسیفٹ یہ ہمارے اندر انگرینڈ ہے نیچرل ہے فطرت میں ہے انسٹنکٹ ہے ہمارا اور فرنٹل لوپ جو دماغ کا سب سے ذہین حصہ ہے وہ اس کے لئے رسپونسیبل ہے تو یہ میں نے کہا ایک شیئر کروں جو آپ بات کہہ رہے ہیں دیکھیں بالکل ٹوٹلی اس سے بھی چیز میچ ہو رہی ہے شیخ حضرت جبرائل کو بھی اللہ نے روح کہا ہے تو اس کو کیسے سمجھیں گے وہ تو صرف آپ یوں کہہ لیجئے کہ جبریل علیہ السلام کا ایک نام ہے روح الامین تو ان کو جب روح کہا ہے تو یہ صرف ان کا نام رکھا ہے دیکھیں فرشتہ جو ہے وہ ویسے تو ایک نورانی مخلوق ہے تو اگر ان کو روح کہا جائے کہ وہ اس قبیل کی چیز ہے تو بھی بات ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی اسی قبیل کی چیز ہے ٹھیک ہے اور لیکن اگر اس کو قرآن نے روح الامین کہا اور جہاں بھی قرآن نے روح کا ذکر کیا اس طرح سے کہ اس کو ایک پرسنیلٹی کی طور پر تو اس سے مراد جبریل امین ہے لہٰذا وہاں آپ روح اس کا ترجمہ یہ نہیں کر سکتے گئے رواح ہے صحیح تو قرآن نے جب سپیسیفکلی جبریل علیہ السلام کے لیے ایک نام لفظ استعمال کر دیا ٹھیک ہے تو اب بات یہ ہے کہ اگر وہ عالمِ ارواح کی قسم سے ہیں صحیح تو فرشتہ نورانی مخلوق ہیں روح نورانی نکتہ ہے وہ ایکسٹرنل وجود ہے وہ انسان کے اندر انگرینڈ کیا گیا ہے صحیح ہے تو اس طرح بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اگر صرف کہیں کہ جبریل علیہ السلام کا نام ہے تو بھی ٹھیک ہے بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ سائنس اس کا تو انکار کرتی ہے جی کہ سول نہیں ہے اس کی کوئی ہمارے پاس آثنٹک وہ نہیں ہے ایویڈنس نہیں ہے لیکن ایک بڑی انٹریسٹنگ چیز ہے شیخ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس اس پہ تو بقاعدہ کتابیں لکھی ہیں میں کچھ کتابوں کے نام جو ہے نہ بتاوی دیتا ہوں گیز انٹو ہیون یہ ون آف دی بیس سیلرز بک ہے اور اس میں بات کی آؤثر نے ان لوگوں کی ان سے انٹرویو لیا جن کو کومہ ہو جاتا ہے یا ایکسیڈنٹ کے موقع پہ آدھی موت کی حالت میں ہوتے ہیں آدھی زندگی کی حالت میں یا کارڈیئک اریسٹ ہوا تو وہ بھی آدھی موت کی حالت آدھی زندگی کی حالت تو اس حوالے سے پھر لائف آفٹر لائف یہ تو بیس سیلنگ کتاب ہے اور یہ اس کی تقریباً تیرہ ملین کوپیز جو ہے نا وہ سولڈ ہوئی ہیں اس میں بھی نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز اور ایمیجن ہیون جان برکی کی کتاب ہے تو میں بتانا ایکچلی یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ ایک بڑی کومن ٹیم ہے ویسٹ میں تو اس کو سن کے بلکہ اس پہ ریسرچ بھی ہوئی ہے ریسرچ پیپرز لکھے گئے ہیں نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز میں تو اس کو سن کے جو ہے نا وہ آپ سائنٹیسز یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں میبی برین میں کانشیسنیس جو ہے نا یعنی جو وہ روح کو کانشیسنیس کہہ رہے ہیں ان شوٹ تو وہ کہتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے لیکن بات میوی سے شروع ہوتی ہے ہاں میوی سے وہ ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ نے جو بات کی کہ اگر وہ اسی بات کو مانیں گے جو ان کے اس آئیڈیالوجی کے ساتھ فٹ بہٹ رہی ہے ورنہ وہ کوئی اور نام اسے دے دیں گے جیسے سٹیفن ہاکنگ انٹیلیجنٹ ڈیزائن ان کو مانتا تھا لیکن وہ اتنا اس میں بائسنس تھی اس نے کہا کہ نہیں گارڈ نہیں ہے یہ کوئی انرجی ہے تو وہ انرجی پہ ڈال دیا سارا اس نے تو اسی طرح دیکھیں یہ انہوں نے بتایا کہ نیئر ڈیتھ ایکسپیرنس جنہیں ہوتا ہے ان لوگوں کو نا روشنی سی نظر آتی ہے ایک ٹنل بہت لمبی سرنگ سی نظر آتی ہے اور اس میں بڑی سپیڈ سے جا رہے ہیں پھر آگے لائٹ ہوتی ہے پھر کوئی مسکرا کے انہیں مل رہا ہے یعنی اس طرح کی عجیب و غریب انہوں نے باتیں اٹھ کے کی کہ ہمیں یہ دکھائی دیا ہمیں یہ نظر آیا تو اس کو دیکھ کے سائنٹیس یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جب انسان مر جاتا ہے تو ایک گھنٹے تک برین اس کا زندہ رہتا ہے تو برین جیسے خواب کیریئٹ کر سکتا ہے اسی طرح یہ سینز بھی کیریئٹ کر سکتا ہے لیکن حیران کن بات یہ کہ سب کوئی سیم سینز ملتے جلتے سینز جو ہے نا وہ نظر آتے ہیں تو آئی تنگ یہ بھی بڑی انٹریسنگ چیز ہے کہ واقعی کچھ تو ہے دیکھیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیند کو موت کی بہن کران دیا صحیح اور بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موت ہے نیند بھی موت ہے صحیح فرق صرف اتنا ہے کہ اس کے بعد انسان کی دوبارہ زندگی ہو جاتی اس کے بعد نہیں ہوتی اور ہمیں جو دعائیں وغیرہ سکھائی گئی ہیں سوتے وقت کی ان کے اندر بھی یہی کچھ ہے کہ اللہ میں تیرے نام پر مر رہا ہوں یعنی مرنے کے لئے تیار اب میں تیرے نام پر زندہ رہوں زندہ اٹھوں گا اگر تو مجھے دوبارہ نہ اٹھائے اس کو روک لے مطلب روح تو نکل گئی ہے اگر تو اس کو روک لے تو پھر اس کے اوپر رحم کرنا اور اگر تو اس کو واپس کر دے تو پھر اس کے اوپر اسی طرح سے فضل کرنا جس طرح تو کرتا ہے اپنے نیک بندوں کے اوپر اب یہ دیکھیں یہ بالکل کلیئر کٹ ہے کہ یہ موت موت بھی جو ہے یہ نیند جو ہے یہ بھی موت اس کے درمیان میں ایک ہے بہوشی کہ آپ سینس لیس ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے اچھا نیند کے خواب تو آپ سب نے ہم سب نے ایکسپیرینس کی ہیں یہ بہوشی والے خواب کبھی ایکسپیرینس نہیں ہوتا عام طور پر مجھے ایک دفعہ یہ ایکسپیرینس ہوا خود کہ مجھے ایکسیڈنٹ ہوا تو پاؤں میں چھوٹ لگی اور کوئی ایسا مطلب سخم آیا کہ بہت ایک خون کا فوارہ تھا بالکل پھوٹ رہا تھا خیر میں وہاں یہ جو ڈیوائیڈر سڑک کا اس کے پر بیٹھ گیا تو بیٹھنے کے وجہ سے ٹانگ کیونکہ نیچے تھی خون اور زیادہ نکلا اس دوران مجھے یہ یاد ہے کہ میں ڈیوائیڈر کو اپر بیٹھ رہا اور اس کے بعد مجھے کچھ نہیں یاد اس کے بعد کیا یاد ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ وہ ایک بڑی خوشکن اور خوشگوار ایسی شاندار میں جیسے ہواوں میں اڑ رہا ہوں اور بالکل اس طرح کا بلہ آپ پہلے جب میں بیٹھا تھا تو ایکسٹرین کے بعد آپ کو پریشانی سڑک پہ پڑے ہوں آپ تو کتی پریشانی ہوتی پھر جو ہی مجھے ہوش آیا ہے تو میں سڑک پہ لٹا ہوا تھا اور اردگر لوگ تھے اور وہی پریشانی پھر شروع ہو گئی اچھا اس کے دور درمیان میں موت ایسی ہے تو انشاءاللہ وہ تو راحت کا سامان ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبح و شام کی دعاوں میں جو دعاتی ہے اللہم اللہم اسلح لی دینی اللہذی ہوا اسمات عمری واسلح لی دنیای اللہتی فیہا معاشی واسلح لی آخرتی اللہتی فیہا معادی وجعلی الحیات زیادت اللہ فی کل خیر وجعلی الموت راحت اللہ اللہ میری موت کو ہر قسم کے شر سے راحت کا سامان بنا دی تو اس کا مطلب ہے موت جب مومن کی موت آتی ہے تو وہ تو خوشکن ہے اور ایک بڑے خوشگوار تجربہ ہے اور اس کے بعد بلکہ وہ جو حدیث کے اندر آتا ہے کہ مومن کو تو موت سے پہلے اس کے کان میں خبر دی جاتی ہے موت کا فرشتہ آکے کان میں کہتا ہے اے پاکیزہ روح نکلو اب اس کو کہا جا رہا ہے نکلو ابھی وہ نکلی نہیں ہے ٹھیک ہے نکلنے سے پہلے پیغام ہے اس کو کہا جا رہا ہے نکلو اللہ کی مغفرت اور اللہ کی خوشنودی طرح انتظار کر رہی اب اب اندازہ کریں کہ جس کو دنیا میں پڑے ہوئے یہ خبر ملے کہ اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی مغفرت میرا انتظار کر رہی ہے تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو فوراں نکلے گا بھاگے گا تو یہی فرمایا کہ اس کی پھر روح یوں نکلتی ہے فَتَخْرَجُ تَسِيلُ یوں بہاؤ کی صورت میں فوراں بہتے ہوئے نکلتی ہے کَمَاتَخْرُجُ الْقَطْرَةُ مِنْفِسِقَا جس طرح سے مشک پانی کی بھریوی ہو اور اس میں سے اس کا بند کھول دیا جائے تو فوراں پانی نکل جاتا ہے اب یہ مشک کی یعنی آپ بوتل پانی کی بھریوی ہے نا اس کو آپ الٹ دیں تو فوراں پانی نہیں نکلتا اس کو کھول کے آپ الٹ دیں تو فوراں تو پانی نہیں نکلتا مشک جو ہے پانی کی وہ چمڑے کی مشک ہوتی ہے اس کا دھانا اور اس کا پیٹ برابر ہوتا ہے اور اس کو اگر باند باندہ ہوا ہو تو اس کو کھولتے ہیں تو وہ فوراں نکل جاتا ہے کیونکہ اس کا دھانا اور پیٹ برابر ہوتا ہے لہٰذا یہ مثال یہ بتاتی ہے کہ جب مومن کی موت آتی ہے تو انتہائی خوشگوار مرحلہ اس کے اوپر آتا ہے پہلے بھی مشکل ہوتی ہے بعد میں مشکل ہوتی ہے یعنی اس کو پوری زندگی پیچھے مشکل ہوتی ہے جو ہی آتی ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو آسانیاں پیدا کر دیتا ہے اور وہ جو آسانیاں ہیں پھر آگے انشاءاللہ آسانیاں یہ آسانیاں ہیں تو یہ موت کا جو مرحلہ ہے ایک گویا یعنی جب نیند کے ساتھ نیند اور موت کی مشابہت ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی کیفیت تو ایسی ہے وہ لائٹ کی ہو وہ جیسی بھی ہو اور میرا خیر ہے ہر ایک کے عامال کے مطابق ہوگی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مومن کی موت اور طرح کی ہے کافر اور منافق کی موت اور طرح کی ہے لہٰذا دونوں کی موت میں فرق ہے اچھا شیئے کہ آپ نے ویسے خود بھی منشن کر دیا لیکن دوسرا بڑا امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ روح کس طرح سے قبض کی جاتی ہے مومن کی کس طرح سے کافر کی کس طرح سے پھر اس کی پوری جرنی ہے ایک لمبی حدیث میں کہ وہ ساتھویں آسمان تک جاتی ہے پھر قبر تک کیسے آتی ہے اور سورہ قیامہ میں شیخ جو ہے کہ ٹانگ کے ساتھ ٹانگ جوڑ دی جاتی غالباً یہ الفاظ ہیں تو وہ کیا ہے موت کے ٹائم یہ تو موت کے ٹائم موت کے وقت ویسے بھی جب اگر کوئی نہ بھی باندھے تو جب آدمی کسی کی بھی موت ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ٹانگ سے ٹانگ رگری جا رہی ہوتی ہے وہ بھی اس سے مراد ہے اور جو اس کا باندھ دینا ہے وہ بھی اس سے مراد ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہاں سے نکالی جاتی ہے روح یہ بھی یہ ہے یہ دوسری حدیث میں ہے یہ تو قرآن کی بات ہے لیکن یہ بات حدیث میں ہے کہ جہاں نکلتی ہے وہ پاؤں کی طرف سے شروع ہوتی ہے اور نکلتے نکلتے یہاں تک آتی ہے اور وہ جو نرخرے سے مالم یغر غیر ہے نا کہ اگر یہاں سے آواز آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لے تو توبہ قبول ہوتی ہے اللہ صحیح اور یہ یہاں سے جو آواز آنی ہے وہ اس وقت آنی ہے جو باقی جسم سے جان نکل جانی ہے بالکل آخری مرحلہ ہے یہاں سے بالکل ختم سبحان اللہ تو پھر مومن کی کیسے کیپچر ہوتی ہے اور جو ہے منافق یا کافر جو ہے اس کی کیسے اچھا یہ اس کے بارے میں تو ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور لمبی حدیث ہے براب ناظب رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جنازے میں تھے اور قبر کی تیاری میں بھی دیر تھی تو جیسے سب انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے بیٹھ گئے آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور آپ زمین میں جیسے آدمی کچھ سوچ رہا ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ ایسا تو پھر آپ نے اس موقع پر ایک بات ارشاد فرمائی پھر آپ نے دونوں کیفیتوں کو الگ الگ بتایا آپ نے فرمایا جب مومن کی روح نکلتی ہے تو فرشتے آتے ہیں ملک الموت جنت سے کفن لے کے آتے ہیں صحیح اور وہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ آکے فرشتے سارے اپنے اپنی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں اور پھر وہ اس کے کان میں آکے کہتا ہے ایتو نفسو طیبا اے پاکیزہ روح نکلو اخرجی الى مغفرت من اللہ وردوار اللہ کی مغفرت اور اللہ کی خوشنودی کی طرف نکلو تو پھر وہ تو فورا نکلتی ہے نا وہ تو خوش ہوتی ہے وہ تو نکلنے کے لیے پھر دیری نہیں لگتی اور وہ جیسے پانی کی مشک بھری ہوئی ہے تو بند کھول دیا جائے تخرج تسیلو کما تخرج القطرات من فسقا وہ نکل جاتی دوسرا جو ہے جب وہ مومن کے علاوہ کافر اور منافق کی موت کے لیے جب فرشتے آتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم سے بدبودار کفن لے کے آتے ہیں اب اس طرح ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں سب بیٹھ جاتے ہیں تو وہ جو ملک الموت ہے وہ اس کے کان میں آکے کہتا ہے ایتو نفسو الخبیصہ اے ناپاک روح نکلو اخرجی باہر نکلو اللہ کی نارازگی اور اللہ کی غزب کی طرف نکلو اللہ کی نارازگی اور اللہ کا غزب تیرا انتظار کر رہا ہے آپ اندازہ کریں جس کو یہ کہا جائے اور ادھر دنیا میں پڑے ہوئے اس کو یہ خبر مل جائے کہ اللہ کی نارازگی اور اللہ کا غصہ میرا انتظار کر رہا ہے تو وہ کیوں نکلے گی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھر جسم کے اندر چھپتی پھرتی ہے کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر اس کا مطلب ہے ایک انٹیٹی ہے روح ایک چیز ہے اس کی بھی ایک پوری سمجھ ہے وہ بھاگتی پھرتی ہے جسم کے اندر بھاگتی پھرتی ہے باہر نہیں نکلتی تو پھر فرشتے جو ہیں وہ فینزعوہو وہ پھر اس کو کھینچ کر نکالتے ہیں اللہ اکبر اور پھر اس کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی جس طرح سے گلی اون ہو اور اس کے اندر گرم سلائی لوہے کی رکھ دی جائے اور پھر اس کو کھینچا جائے ایک طرف ظاہر روحی اون جو چمٹ جائے گی تو اس کو ایک طرف سے کھینچیں گے تو وہ تو تار تار ہو جائے گی فرمایا اس طرح فرشتے جو ہے اس کی جان لکھاتے ہیں قرآن کہتا ہے وَنَّازِعَاتِ غَرْقَ ڈوب کر کھینچ لینے والے فرشتوں کی قسم وَنَّاشِطَاتِ نَشْتَ اور بند کھول دینے والے فرشتوں کی قسم یعنی بالکل ایسے جیسے بند کھول جاتا ہے یہ مومن کی موت ہے اور پھر اس کو اندر سے کھینچ کر نکالتے ہیں یہ کافر اور منافق کی موت ہے پھر آگے بھی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو آپ بتا رہے تھے ساتھویں آسمان تک جاتی ہے تو یہ ساتھویں آسمان تک جاتی ہے وہ تو جو الیین میں جا کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو کے اور پھر اس کو الیین میں مقام مل جاتا ہے اور اس کو لکھ دیا جاتا ہے الیین یا مقام ہے یا ریجسٹر ہے اس کے اندر وہ شامل ہو جاتی ہے پھر وہ واپس آتی ہے اسی طرح جب منافق کی اور کافر کی روح جاتی ہے تو اس کو بھی فرشتے پکڑ کے لے جاتے آسمان کی طرف ہی ہیں لیکن آسمان کے دروازے ہی نہیں کھولے جاتے اچھا اس حدیث میں یہ بھی تفصیل ہے کہ ظاہر ہے جب مومن کی موت جنت کے خوشبودار کفن میں ڈالی جاتی ہے تو ہر طرف خوشبو پھیل جاتی ہے صحیح اور وہ فرشتہ جب لے کے جا رہا ہوتا ہے اس کی روح کو سب پوچھتے ہیں کس کی روح ہے کیونکہ خوشبو پھیلی ہوئی ہوتی اور ہر شخص اس کے لیے دعائیں کر رہا ہوتا ہے ہر شخص خوشی اور مبارک باد کی صدایاں آ رہی ہوتا ہے دوسری طرف جب وہ کافر کی منافق کی موت جب آتی ہے تو اس کی بدبودار کفن ہوتا ہے اور بدبو پھیل جاتی ہے ساری چار چفہرے ہر عالم جب وہ ہر طرف بدبو پھیلتی ہے تو ہر کوئی اس کے اوپر لانت کر رہا ہوتا ہے پھر وہ لے کے آسمانوں کو چڑھتے ہیں آسمان کے دروازے ہی نہیں کھولے جاتے ہیں قرآن میں بھی آتا ہے کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے اچھا اس پر پھر حدیث میں آتا ہے کہ وہ فرشتے پھر اس کو وہاں سے چھوڑ دیتے ہیں اچھا وہ پھر گرتی ہے نیچے یعنی جو جہنم ہے وہ پستی کا استہارہ ہے صحیح اور جنت جو ہے وہ انچائی کا اور بلندی کا اللیین جو ہے وہ بھی بلندی کی بات ہے سجین کوئی بہت پستی کی بات ہے جب فرشتے اس کو لے کے جاتے ہیں اور آسمان کے دروازے نہیں کھلتے تو وہ چھوڑ دیا جاتا ہے اس کو اور وہ پھر گرتی ہے نیچے گہرائیوں میں کہا جاتی ہے اللہ کو معلوم ہے لیکن اس کو قرآن نے بھی کہا سجین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سجین میں چلی جاتی ہے یعنی سجین میں اس کا اندراج ہو جاتا ہے کہ یہ سجین میں اس کے بعد اس کو کچھ دیر کے لیے واپس لائے جاتا ہے اور پھر وہ قبر کے اندر دفتہ دفین جب ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ جو سوالات ہیں جو قبر والے ہیں پھر اس کے بعد قبر کے اندر مومن کی جو کے لیے تو ہر طرف کھل جاتی ہے قبر تاحد نگاہ کھول دی جاتی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ قبر جو ہے یا تو یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے اور حفرت من حفر النار یا پھر جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے تو وہ پھر جس کے لیے مومن کے لیے وہ جنت کا باغیچہ بن جاتا ہے اور پھر وہ اس وقت تک سویا رہتا ہے جس وقت تک آخرت قائم نہیں ہو جاتی بلکل ٹھیک شیخ یہ اللیین اور سجین یہ فیزیکل پلیسز ہیں یا یہ ریجسٹرز جیسے آپ نے کہا دونوں باتیں ممکن ہیں اس لیے کہ اس کو اللیین میں درج کیا جاتا ہے اس کو اللیین میں ڈال دیا جاتا ہے اللیین میں شامل کر دیا جاتا ہے ان سب کا ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے وہ فیزیکل پلیس بھی ہو سکتی ہے لیکن اگر وہ فیزیکل پلیس ہو تو اس میں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اگر وہ فیزیکل پلیس ہے تو وہاں جانے کے بعد پھر واپس تو نہیں نہ آنا جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ اس میں داخل ہونے کے بعد اس سے نکلنا نہیں ہے یہ جنت کی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے کہ جو جنت میں ایک دفعہ داخل ہو گئے وہ واپس نہیں نکلے گا اور اگر اللیین جنت کا حصہ ہے تو اس میں داخل ہونے کے بعد کوئی باہر نہیں نکل سکتا اور چونکہ حدیث میں الفاظ ہیں کہ وہ پھر آتی ہے واپس روح تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللیین کوئی جنتیوں کا ریجسٹر ہے کوئی ان کی انرولمنٹ کی کوئی بات ہے اور وہ انرولمنٹ ہو جاتی ہے اسی طرح سجین جو ہے وہ کوئی جہنمیوں کی انرولمنٹ کی بات ہے اور انرولمنٹ وہاں پہ ہو جاتی ہے رہ گئی اس کے بعد انہوں نے کہاں رہنا ہے تو عالم برزخ میں وہ تو قبر ہی ہے قبر ہی برزخ قبر ہی برزخ ہے اور قبر میں یا یہ جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑوں میں سے گڑا ہے گویا جس طرح کی اس کی آخرت ہے اسی کی مناسبت سے یہ آخرت کا دیباچہ جو ہے برزخ ہے یہ بھی اسی طرح سے چلتا ہے جن کو آگے جنت ملنی ہے ان کے لیے آرام ہے برزخ میں اور جن کو جنت نہیں ملنی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ان کے لیے یہاں بھی اسی طرح کا عذاب ہے بالکل تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ حدیث ہے بلکہ صحیح حدیث کہ شہدہ کی روح پرندوں کے جسموں میں ہیں اور وہ جنت کے باغوں میں جا کے جائے نا وہ درخت سے پھل کھاتی ہیں وہ بھی یہ برزخ میں ہے آف کورس اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اصل میں جو برزخ ہے نا یہ آخرت اور دنیا کے درمیان ایک پردہ ہے ٹھیک ہے کتنا لمبا پردہ ہے ظاہر ہے جب تک حشر قائم نہیں ہوتا تب تک کا یہ پردہ ہے ٹھیک ہے تو یہ چند سو سال ہو یا چند ہزار سال ہو تو اللہ کو معلوم ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ چند سو سال یا چند ہزار سال جو جنتی روح ہے وہ کیا قبر کی مٹی کے نیچے رہے گی ایسے تو نہیں ممکن نا تو جنتی روح کو جنت کا ایسا ویٹنگ روم ملے گا نا ٹھیک ہے تو وہ جنت کا ایسا جو ویٹنگ روم ہوگا وہ جنت ہوگی سبحان علیہ یعنی اس کو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جنت نہیں ہے گویا برزخ ہی ہوگا لیکن برزخ میں اس کے حالات جو ہیں وہ جنت والے ہوں گے صحیح دوسری بات یہ ہے کہ اس کو آپ ایک اور اینگل سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے ان ساری باتوں کو کہ دیکھیں انسان یہاں سے فوت ہوتا ہے اور مرنے کے بعد پھر قبر میں جاتا ہے قبر سے نکلے گا حشر میں جائے گا حشر سے نکلے گا اور پھر یہ یعنی پلس رات سے بھی گزرنا ہے جہنم کو بھی دیکھنا ہے اور پھر اللہ کرے جنت میں جنت اور جہنم کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردون ستا فرمائے یہ ایک لمبا سفر ہے صحیح اس میں برزخ ایک بڑی لمبی زندگی ہے اس کے بعد آخرت میں کا پہلا دن جو ہے قیامت والا دن پچاس ہزار سال کا دن ہے اب وہ دیکھیں کتنا لمبا دن ہے بڑا لمبا عرصہ ہے یہ سارا مومن کے لیے اور اس کے لیے تو ایسے یا جیسے اثر سے لے کے مغرب تک کا وقت ملتا ہے اس کو فوراں گزر جائے اس کا مطلب یہ سارے مراحل آنے ہیں لیکن مومن کے لیے تکلیف دے نہیں ہوں گے یعنی کوئی بھی مرحلہ ہوگا تکلیف دے نہیں ہوگا جیسے قیامت کی بات کی قرآن نے ہر شخص کو اپنے اپنی پڑی ہوگی باپ بیٹا سب رشتے ختم لیکن ساتھ فرمایا وجوہ یوم ایزی مصفرہ کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے یعنی انتہائی خوفناک صورتحال بتا کے بتایا کہ وجوہ یوم ایزی مصفرہ کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے اور صرف چمک نہیں رہے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہس رہے ہوں گے اللہ اس محول میں کچھ ہس رہے ہوں گے تو اس کا مطلب ہے مومن کے لیے یہاں تک ہی ہے ساری جو خرابیاں ہیں اور مومن کے لیے ساری سختیاں موت سے پہلے تک ہیں جو ہی اس نے موت آنی ہے تو اس کے بعد تو آسانیاں شروع ہو گی اور اس دن اب وہ سختی جتنی بھی ہو جتنی مرضی سختی کا دن ہو سختی کی صورتحال ہو پل سراتی ون ہو جس کے بارے میں کہا کہ وہ بہت باریک ہے جہنم کے اوپر پل ہے اور وہ بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز تو ظاہر اس سے گزرنا مشکل تو مومن تو وہاں سے یوں گزریں گے جیسے بجلی بجلی چمکتی ہے تو اس کا مطلب ہے ان کو تو گزرنے کے لیے کوئی دکت نہیں ہوگی تو یہ ساری چیزیں آسان ہوتی جائیں گی اہلِ ایمان کے لیے ہے صحیح یہ سارا کا سارا پروسیجر ہونا ہے لیکن اس پروسیجر کے دوران مومن کی زندگی جنت کی زندگی ہوگی اور اس کے لیے اور بھی بہت سارے دلائل ہیں جیسے مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہ جائے گویا یہاں سے اس کی آنکھ بند ہوئی اور اس کی آنکھ جنت میں کھلنی ہے تو جب ایسا ہے مومن کے لیے تو اس کی تو موجیں لگیمی ہیں اللہ تعالی ایمان کے ساتھ لے جائے تو آنکھ جنت میں کھلنی ہے چاہے آپ اس کو قبر میں دفنا کے آئے ہیں اس کی آنکھ جنت میں کھلنی ہے اور اس کے لیے باقی سارے معاملات ایسے ہی ہیں جیسے جنتیوں کے وی آئی پی قسم کے اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہو رہی ہوگی اور وہ مراحل کے اندر کسی کو کوئی پریشان ہی نہیں ہوگی تو اس لیے یہ پتہ یہ چلتا ہے کہ عالم برزخ کے سارے مراحل ہوں گے اور اسی طرح سے ہو رہے ہوں گے لیکن مومن کے لیے وہ وقت کے اعتبار سے بھی اتنے وہ مشکل نہیں ہوں گے اور عملی طور پر اس میں مشکل تو مومن کے لیے ہو نہیں ہوگی نہیں بلکل اور مومن خوش ہوگا ہر معاملے پر اللہ تعالی ہمیں ایمان دے آپ نے جس طرح شیخ بتایا ماشاءاللہ دیکھیں کتنی بشارتیں بھی ہیں وہ پھر لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یار ڈرائیا زیادہ جاتا ہے اور بشارتیں کم سنائی جاتی ہیں تو دیکھیں ماشاءاللہ آپ نے جو آیات سنائی اس میں تو ہے کہ وہ ہس رہے ہوں گے اس دن اور ان کے چہرے ماشاءاللہ چمک رہے ہوں گے تو ہمیں تو اللہ سے دعا کرنی چاہے ہیں ہم ان میں سے شامل ہوں اور میدانِ عشر بھی آپ نے کہا آسان ہوگا انشاءاللہ ان لوگوں کے لیے میدانِ عشر میں تو دیکھیں سارے محمرہ لی حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ عائشہ جس کا حساب کتاب شروع ہو گیا تو وہ پکڑا گیا وہ بچ نہیں سکتا جس کا حساب شروع ہو گیا وہ بچ نہیں سکتا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر حسابیں یسیرہ سے کیا مراد ہے جو قرآن نے کہا فَيُحَاسِبُ حِسَابَنِ یسیرہ وَيُحَاسَبُ حِسَابَنِ یسیرہ وہ اس کا حساب بلکل آسان لیا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ عائشہ وہ حساب نہیں ہوگا وہ تو صرف پیشی ہوگی بس ہم نے ایک دفعہ پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد کہا جائے گا جاؤ بس ستنے عمال کا حساب کام یعنی مومن کے لیے سارے مراحل ہی آسان ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان دے تو پھر یہ چیزیں اور چینج ہو جاتی آمین آمین اچھا ایک سوال شیخ بہت کرتے ہیں لوگ کہ عذاب روح کو ہوتا ہے یا جسم کو ہوتا ہے یا دونوں ایڈ سیم ٹائم یہ بھی ان سوالوں میں سے ہے جو بہت قدیم سوالات ہیں اور ہمیشہ ہر دور میں متقدرین نے بھی اس کے اوپر بہت بیعث کی کہ یہ اس لیے کہ جب ہم قبر میں سے کسی کو نکالیں تو وہ تو ویسے پڑا ہوتا ہے تو کسی کو عذاب سواب ہم تو نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ کچھ ہو رہا ہے تو اس سے لوگوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے جسمانی نہیں ہوتا وہ روحانی ہوتا ہے اور روح کو وہ ساری کیفیتیں درپیش ہوتی ہیں مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ جیسے مثلا یہ بھی تمثیل کے طور پر بیان کیا گیا کہ مثال کے طور پر جب ہم خواب میں ہوتے ہیں تو خواب میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے سانپ ڈس لے تو ہمیں جو سانپ ڈسنے کی تکلیف ہوتی ہے خواب میں وہ تو پوری ہوتی ہے بلکل بلکل ٹھیک ہے یہ تو بعد میں پتا چلتا ہے کہ وہ خواب تھا ٹھیک ہے تو اسی طرح اگر صرف محض روحانی طور پر ان کو دکھایا جائے کہ آپ کو سانپ ڈس رہے ہیں اور بیچھو ڈس رہے ہیں اور اس طرح سے ہو رہا ہے ظاہر وہ آرام سے پڑا ہویا ہے فیزیکلی وہاں پہ بیچھو سانپ کوئی نہیں ہے تو تکلیف تو اتنی ہے سبحان اللہ بلکل بلکل صحیح بلکل اگر اس کو تو بعد میں پتا چلتا ہے جیسے ہم خواب میں تو بعد میں پتا چلتا ہے ہم بیدار ہو جاتے ہیں وہاں تو بیداری کوئی نہیں ہے وہاں تو وہ بیدار ہو چکا ہے بیداری کی حالت میں ہی ہو رہا ہے کچھ لوگ کو نائٹ میں رہتے ہیں پسینے چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ بلکہ چیخ رہے ہوتے ہیں رو رہے ہوتے ہیں تو یہ کیفیت جو جس کو اللہ کریم نے عذاب کہا ہے وہ تو عذاب ہے وہ قبر میں آئے وہ قبر سے پہلے آئے وہ قبر کے بعد میں آئے جس کو اللہ کریم نے عذاب کہا ہے وہ عذاب ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفصیلات بتائی ہیں تو وہ عذاب ہے وہ رہ گئی بات یہ کہ یہ روحانی ہوگا یہ جسمانی ہوگا اس بحث کو ہم یوں کلوز کرتے ہیں کہ اگر روحانی ہو تو بھے اس میں اتنی حیرت والی کیا بات ہے بلکل بلکل ٹھیک ہے حیرت تو اس وقت ہوتی ہے جب یہ جسمانی ہو تو سب کو جو اترازات ہوتے تھے جتنے قرآن حکیم کے اندر اللہ کریم فرمائے مشرقین اترازات کرتے تھے ان کو تو اتراز ہی یہ تھا مَنْ يُحْيَ الْإِدَامَ وَحِيَ الرَّمِينَ ٹھیک ہے یہ ہڈیاں گل سڑ جائیں گے تو کون دوبارہ زندہ کرے اصل مسئلہ تو یہ تھا بلکل تو آئیدہ مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابِنْدھا کیا ہم جب مر گئے مٹی ہو گئے قرآن نے جب بار بار ان کے اس اتراز کا ذکر کیا اگر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تمہیں خواب ایسے آئیں گے کہ خواب میں بچھو اور سامپ ڈسیں گے تو پھر تو اتراز کی بات ہی نہیں تھی تو اتراز بنا ہی اس وقت جب یہ حشرِ اجساد کی بات ہوئی کہ جسم دوبارہ زندہ ہوں گے اور جسمانی ثوابی عذاب ہوگا جنت میں جائے گا تو جسم جائے گا اور جہنم میں جائے گا تو وہ بھی جسم جائے گا عالمِ برزخ کے اندر بھی جو عذاب ثواب ہوگا جو عذابِ قبر کے اندر عذاب ثواب ہوگا وہ سارا کا سارا جسم کو ہوگا بلکل صحیح بلکل صحیح بہت جامعہ آپ نے بتایا جزاک اللہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جب انسان کو نیند آتی ہے اور سو جاتا ہے تو اس کی روح ظاہر ہے قرآن میں بھی یہ کہ اللہ سبحانو تعالیٰ اس کی روح کچھ دیر کے لیے وہ آ جاتی ہے اوپر تو وہ اگر خواب دیکھتا ہے نہیں کوئی ضروری نہیں ہوتا دیکھیں دکھایا جانا ہے نا تو دکھایا جانا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہاں لے جا کے دکھایا جائے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو وہاں سے لا کے دکھایا جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ آپ کو لے جایا جائے نہ اس کو لایا جائے تمثیلی انداز میں آپ کو دکھا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ جب ہر چیز پر قادر ہے ان اللہ علا کل شہن قدیر تو اس نے دکھا دیا تو وہ اس کے لیے ہمیں یہ بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم وہاں گئے یا وہ یہاں آئے بحث تو تب ہو جب ہم نے دیکھا نہ ہو تو ہم نے دیکھا ہے اللہ نے دکھا دیا ہے بات ختم اچھا کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں قبر کے عذاب پر وہ کہتے ہیں کہ پہلی تو بات یہ قرآن سے کہیں ثابت نہیں دوسرا یہ کہ وہ جو سوال وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے خود نکالے ہوئے ہیں جو سوالات اس کا بھی قرآن میں کہیں تذکرہ نہیں ہے عمومی طور پر وہ لوگ یہی امپریشن لیتے ہیں جی کہ بس ہم مریں گے اس کے بعد بس قیامت والے دن ہی اٹھائے جائیں گے اور دلیل وہ اس کی یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں قرآن میں یہ الفاظ ہیں کہ جب انہیں اٹھایا جائے گا ایک دم سے تو وہ کہیں گے ہمیں کس چیز نے ہماری نیند سے بیدار کر دیا اس کا مطلب کہ پیچھے کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا اگر ہو رہا ہوتا تو بڑے بوکھلا کے اٹھتے تو اس سب کو کیسے ہم ان کا جواب آج جائیں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن سے ثابت ہے یا نہیں ہے یہ اتنا میٹر ہی نہیں کرتا پہلی تو بات یہ ہے قرآن سے ثابت ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ثابت ہو بات ایک ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں یہ فرق ہم نے بنائے ہوئے دیکھیں قرآن جو کہتے ہیں قرآن سے ثابت ہوا ان سے یہ پوچھیں قرآن کس پہ نازل ہوا تھا قرآن کہاں آیا تھا کوئی بنی بنائی کتاب مجھے یا آپ کو مل گئی تھی قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتھر پہ نازل ہوا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ قرآن کہتا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے دل پر نازل کیا اچھا اب آپ یہ بتائیں کہ دل کی بات کسی کو دوسرے کو کیسے پتا چلے میرے دل میں کیا ہے آپ کو کیسے پتا چلے گا یا میں بولوں گا یا میں کچھ کروں گا کوئی ایسا میں جیسچر دوں گا تو آپ کو پتا چلے گا میرے دل میں کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے ہیں تو وہ قرآن نہیں ہوتا وہ حدیث ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے ہیں آپ بولنے تو وہ حدیث ہوتی ہے آپ کچھ کریں تو وہ حدیث ہوتی ہے اور آپ کسی کا عمل برقرار رکھیں تو وہ بھی حدیث ہوتی ہے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولنے تو وہ حدیث ہوتی ہے قرآن بتانا ہے آپ نے تو قرآن حدیث نے بتایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے قرآن ثابت ہوا ہے لہذا جن کو یہ پرابلم ہے نا کہ ہم قرآن کی بات مانیں گے حدیث کی بات نہیں مانیں گے ان کے لیے یہ ہے کہ قرآن خود ثابت ہوا ہے حدیث سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے تو اب دیکھیں ترتیب نزولی میں جو پہلی آیت تھی وہ تو تیسویں پارہ میں چلی گئی کس نے بتایا کہ یہ یہاں آئے گا یہ یہاں آئے گا یہ یہاں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعالی یہ ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوئے لہٰذا حدیث سے قرآن ثابت ہوتا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ حدیث کو حلال و حرام کے حوالے سے اللہ نے قرآن میں آثورٹی دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آراف کی آیت نمبر 157 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الْطَيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِسِ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹیز کی بات کی آپ کے فرائز کی بات کی اس میں فرمایا یہ ان کے لیے جو پاکیزہ چیزیں حلال ٹھہ رہتا ہے اور جو ناپاک چیزیں وہ حرام ٹھہ رہتا ہے حلال حرام کا جو آثورٹی ہے اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے لہذا جو مچھلی کھاتے ہیں میں تو اکثر کہتا ہوں جو مچھلی کھاتے ہیں وہ پہلے مچھلی کے مردہ حلال ہونے کی دلیل قرآن سے دے نا یا مچھلی کھانا چھوڑ دے یا زبا کر کے کھایا کرے قرآن نے کہا ہر قسم کا مردار اور ہر قسم کا خون حرام ہے صحیح بات ختم یہ تو مچھلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احلت لکم میتتان و دمان دو خون دو مردار تمہارے لئے حلال ہیں اس میں آپ نے فرمایا الحوت والجراد جو دو مردار حلال ہیں ایک مکڑی ہے پتے کھانے والی اور دوسری جو ہے وہ مچھلی ہے تو اس سے جو ہے مچھلی کا مردار حلال ہوا ہے بگرنا قرآن نے تو کیٹیگوریکلی مردار حرام کیا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ اسی طرح سے حلت و حرمت کا درجہ رکھتی ہے جس طرح قرآن کی بات حلت و حرمت اسی طرح قرآن نے کہہ دیا جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو اور جو جس سے رکھیں رکھ جاؤ یہ آثارٹی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ جو آپ ہاں کہہ دیں تو وہ بھی قانون بن جاتا ہے آپ نہ کہہ دیں تو وہ بھی قانون بن جاتا ہے پہلی تو بات یہ ہے لہٰذا جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حدیث کے اندر وہ حجیت کے اعتبار سے اس کے اتنی ہی اہمیت ہے جتنی قرآن میں ہے لیکن حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کسی خاتون سے کہا کہ یہ جو جوڑا کرنا ہے حرام ہے جوڑا یہ جو خواتین اوپر جو بنا لیتی ہیں تو اس نے کہا حرام ہے اللہ نے اس کو حرام کیا ہے تو وہ خاتون آگے سے کہتی ہیں کہ میں نے تو سارا قرآن پڑھا اس میں تو بالوں کا ذکر ہی نہیں ہے تو تم کیسے کہتے ہو حرام ابن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ یہ بتائیں کہ قرآن میں آپ نے یہ نہیں پڑھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے وہ لے لو اور جس سے منع کرے وہ کہتی ہیں ہاں یہ تو پڑھا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ یہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے تو ایسے یہ جیسے قرآن نے منع کیا ہے لہٰذا جب عذاب قبر کا ذکر احادیث کے اندر آ گیا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن میں آ گیا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے فرمایا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے نہیں بولتے آپ کے اوپر وحی آتی ہے تو بولتے ہیں لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرمایا ہے عذاب کی باتیں آپ نے عذاب قبر کی جتنی باتیں بتائیں ہیں وہ ساری کی ساری اسی طرح سے آتھینٹک ہیں جس طرح سے اگر صحیح حدیث ہو اگر صحیح حدیث ہو تو وہ اسی طرح سے آتھینٹک ہے جس طرح سے قرآن آتھینٹک ہے دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کے اندر کم از کم چار مقامات پر ایسے اللہ کریم نے ایسی آیات ہیں جس میں واضح طور پر عذاب قبر کا تذکرہ ہے یعنی اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جس دن مریں گے اس دن اس کے اوپر عذاب آئے گا اشارتن یعنی آپ کے نہیں اشارتن نہیں بلکہ صرافتن مثلا قوم فیرون کے بارے آل فیرون کے بارے میں فرما ہے کہ صبح و شام وہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں صبح و شام وہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں اور جب قیامت والا دن ہوگا تو ان کو یہ بڑے عذاب کی تجرب جائیں گے اس کا یہ صبح و شام جو چیس عذاب پر پیش کی جاتے ہیں کہاں ہے یہ یہ سورہ مومن ہے سورہ غافر جس کو کہتے ہیں یہ سورہ غافر ہے اس کے علاوہ سورہ توبہ کے اندر سورہ نعام کے اندر سورہ ابراہیم کے اندر کم از کم چار مقامات قرآن میں ایسے ہیں جس سے اس طرح کے واضح اشارات موجود ہیں جس کو اب عذاب قبر کیسے ہیں اب عذاب قبر کا نام لے کے تو قرآن نے نہیں کہا لیکن وہ عذاب قبر ہی ہے جب اب مر کے قبر میں گئے تو زیب آل میں برزخ کی بات ہے اچھا اسی طرح جیسے سورہ اعنام کے اندر غالبا ہے کہ ان کو جب فرشتے جو ہیں آگے سے بازو پھیلائے ان کو وصول کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں یہ وہی بات ہے وہی الفاظ ہیں جو حدیث میں آ رہے ہیں اخرجی باہر نکلو تو یہاں اخرجو انفوس اخرجو انفوس اکم اپنی جانوں کو باہر نکالو یعنی فرشتے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اپنی جانوں کو باہر نکالو اور اسی دن قرآن کہتا ہے کہ اسی دن ان کو پھر رسوائی کا عذاب ہوتا ہے اسی دن رسوائی کا عذاب دیا جاتا ہے تو جس دن جان نکلی اسی دن کوئی حشر تھوڑی ہو گیا ہے حال میں آخرت تھوڑی آ گیا حال میں برزخ ہے لہٰذا اس طرح سے قرآن میں چار مقامات پر سورہ ابراہیم کے اندر سورہ توبہ کے اندر سورہ نعام کے اندر اور سورہ غافر کے اندر یہ موجود ہے پڑھنے کے لیے ایک بصیرت ہونی چاہیے ایک بصیرت ہونی چاہیے شیخ یہ سورہ تکاسر بھی کہہ سکتی حتی زرتم المقابر وہ تو خیر زیارت کے لیے ہے حتی زرتم المقابر کا مطلب ہے تم قبروں کو جا پہنچے اب وہاں پہ یہ تو نہیں ذکر کے قبر کے اندر کیا ہوگا نہیں لیکن اگلی آیت ہے کہ پھر انہیں پتا لگے گا کہ پھر تمہیں پتا لگے گا کہ کیا ہے حقیقت کیا ہے ہاں اشارتاً آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں بھی ذکر ہے کہ اس کے بعد تمہیں پتا چلے گا اس کا تو خیر یہ تعویل ہو سکتی ہے نا جیسے آپ نے کہا کہ ہماری آرام گاؤں سے کس نے اٹھایا خواب گاؤں سے تو اس کا مطلب پیچھے کچھ نہیں ہو رہا ہوگا تو یہ بھی حتی زرتم المقابر کے بعد پھر پتا چلے گا اس کی تو تعویل ہو سکتی ہے حالانکہ وہ جو سورہ یاسین والی بات ہے وہ بات یہ ہے کہ جو عالم برزخ کا عذاب ہے اس کے مقابلے میں جو عالم آخرت کا عذاب ہے وہ بہت بڑا ہے لہٰذا اس عذاب کو جب دیکھیں گے تو اس کو وہ سمجھیں گے کہ یہ تو آرام تھا یہ اس کے مقابلے میں یہ اس کے مقابلے میں سمجھیں گے بہرحال یہ قرآن کے اندر یہ عذاب قبر کا ذکر موجود ہے عذاب برزخ کہہ لیں عذاب برزخ کا ذکر موجود ہے اور حدیث کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے اور آپ کو کیا چاہیے اصل بات یہ ہے کہ جس نے ماننا ہو کوئی مانتا ہے اور جس نے نہیں ماننا اس کو آزار دلیلیں دے ایسے ہی ہے شیخ منکر نکیر شکل ہوگی تو مومن کے سامنے بھی ہوگی اور وہی یہ تین سوال کریں گے سوال تو ہیں فرشتے آئیں گے اور وہ آ کے سوال کریں گے اب وہ شکلیں ان کی کیسی ہوں گی عدیث میں آتا تو ہے ڈراؤنی شکل کے لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ مومن کے لیے ہر مرحل آسان ہوگا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ مومن کے لیے بھی اسی طرح سے ڈراؤنی شکل ہو یعنی ہوں گے تو ڈراؤنی شکل کے لیکن مومن اس کو کمفرٹیبل فیل کرے گا ایسا نہیں ہے کہ مومن اسی طرح سے ڈر رہا ہو مومن کے ڈر سارے موت سے پہلے ختم ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت فاطمہ رو رہی تھی انہوں نے فرمایا تھا تیرے باپ کے اوپر آج کے بعد کوئی سختی نہیں بس ساری سختیاں دنیا میں تھی تو مومن انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ان کے لئے ساری سختیاں دنیا میں آخرت میں کوئی سختی نہیں وہ یہاں سے گئے جو ہی جان نکل گئی اور جان بھی نکل نہیں ہے وہ اٹسلف ایک راحت ہے وَجَعْلِ الْمَوْتَ رَاحَتَ لِي مِنْ كُلِّ شَرْفِ اور وہ اٹسلف راحت ہے اور اس کے بعد آگے رہتے رہتے ہیں انشاءاللہ یہ بات ایک مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آتے ہیں قبر میں ہمارے موشنے میں نہیں یہ بات مشہور ہے لیکن یہ حدیث کے الفاظ ہیں حدیث کے الفاظ ہیں اور صحیح حدیث ہیں اس کی انٹرپیٹیشن میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ قبر میں تشریف لاتے ہیں تو یہ اس کا تو کئی ذکر نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ وہ جو قبر کے سوالات ہیں ان سوالوں میں ایک سوال ہے کہ اس شخص کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے ایک تو سوال یہ ہے نا من نبی یک ایک حدیث میں یا متدد حدیث میں اس سوال کو من نبی یک جو سوال ہے اس سوال کو اس طرح بیان کیا گیا ہے اس شخص یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے وہ جو اس شخص ہے نا حاضر رجل ما تقول لحاضر رجل اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے وہ جو شخص ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی شبیہ دکھائی جائے گی آپ کی تصویر دکھائی جائے گی اور پوچھا جائے گا اس کو جانتے ہیں اور یہ کیسے ہیں یہ کون ہے تو وہ پھر جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلا ہوگا وہ پہچان لے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ پہچاننا اس بات سے نہیں پہچانا جانا کہ ہم نے کوئی تصویر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی ہوئی یہ سارے سوالات کے جوابات ہیں ایمانی بصیرت پر اب دیکھیں نا اتنے آسان سوال ہے مربک مننبیک مادینک کوئی شخص رٹا لگا لے لگا سکتا ہے نا تو رٹا لگا لے تو وہ وہاں پہ کہے کہ میں جا کے نہیں رٹا لگانے سے ان سوالوں کا جواب وہاں نہیں آنا ان سوالوں کا جواب آنا ہے زندگی اگر ان سوالوں کے مطابق گزاری ہوگی تو پھر اس کا یعنی ایمانی بصیرت سے ہم وائوہ لیتے ہیں نا یہ ایمے کا ہم نے ایک وائوہ رکھا تو وائوے میں بعض وقت ہمیں کوئی دعا پوچھتے ہیں اس میں دعایں بھی ہیں یاد کرنے کے تو ہم کوئی دعا پوچھتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں نا کہ ایک دعا پوچھنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ باہر جا کے بتاتا ہے کہ یہ دعا پوچھتے ہیں وہ پھر یاد کرتا ہے اگلا کے انڈیٹ آئے گا تو وہ یاد کر کے آئے گا اچھا جب اسی وقت وہ یاد کر کے آتا ہے تو وہ اگلا لفظ پیچھے اور پیچھلا لفظ آگے اور یوں پلٹ پلٹ کر کے سنا رہا ہوتا ہے اچھا ان کو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے ابھی یاد کی ہے تو ان کو ہم بتاتے ہیں کہ جس طرح یہ تم نے ابھی یاد کیا نہیں سنا سکے نا اسی طرح رٹا لگا کے ان سوالوں کا جواب نہیں دیا جا سکتا ہے اگر کوئی شخص آپ اس سے پوچھتا ہے دودھ پینے کی دعا سنا وہ اس وقت یاد کرتا ہے وہ کیسے یاد رہ سکتی ہے جس شخص نے ساری زندگی دودھ پیتے ہوئے دعا پڑی ہے تو اس سے پوچھیں آپ دعا سنا تو وہ تو فوراں سنا دے گا اس کو مسئلہ ہی نہیں یاد کرنے تو یہ اسی طرح سی سوال ہے جس نے ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کی مرضی سے گزارنے کی کوشش کی ہے اس کے لئے یہ سوال آتا آسان ہے اور رٹے والی تو بات نہیں ہے رہ کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ دکھائی جائے گی یعنی میں نے عرض کیا تین نکتہ نظر ایک نکتہ نظر تو یہاں کہ آپ خود وہاں تشریف لائیں گے چونکہ کوئی حدیث کوئی صحیح حدیث اس بارے میں اشارہ بھی نہیں کرتی آپ کے تشریف لانے کی اس لئے میرے خیال ہے اس کو تو تسلیم کرنے کی بات نہیں البتہ یہ سوال ہے کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو وہ یہ سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے کیا جائے گا یہ بھی ممکن ہے تصویر دکھا کے لئے کیا جائے گا یہ حدیث کے اندر اس طرح کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ سوال موجود ہے لہٰذا اس سوال سے کوئی شخص یہ سمجھ لے کہ آپ کی شبیہ دکھائی جائے گی تو سمجھا جا سکتا ہے اور یہ سمجھ لے کہ نہیں اس سے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے لئے کسی بھی حدیث کے اندر ایسا کوئی تذکرہ میں ملتا نہیں ہے بالکل ٹھیک چند آخری سوال شیخ کہ ہمارے ہاں ہمارے کلچر میں تدفین کے وقت کچھ ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو بڑی عجیب و غریب چیزیں جیسے سبز چادر بچھا دینا قبر میں یا کلمہ لکھا ہوتا ہے وہ پورا رول کر کے مردے پہ وہ بھی سبز رنگ کا ہوتا ہے وہ پھر جو مردے کو دفناتے ہی سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے یا سورہ ملک پڑھی جاتی ہے وہ یہ سوچ کے کہ قبر کے عذاب سے سورہ ملک جو ہے وہ بچاتی ہے یہ حدیث سے ساری چیزیں ثابت ہیں اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے قبر میں یہ بھی ایک کونسپٹ پایا جاتا ہے بلکہ دعا ہوتی ہے وقاعدہ کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبر میں بھی عطا فرمائے بلکہ یہاں تک ہے کہ عبدالقادر جلانی بھی آتے ہیں تو یہ اس طرح کی باتیں شیخ یہ کہاں سے آگئیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو خاص طور پر قبروں کی تقریم کے حوالے سے جس طرح کا ہمارا رویہ ہے یہ تو خاص برے صغیر کا کلچر ہے اور برے صغیر کے کلچر میں چونکہ ہم ہندووں کے ساتھ رہے ہیں کئی صدیوں تو ہندووں میں مندروں کے اندر جو ہے نا وہ اسی طرح کی یعنی جو چادرے ہیں یا اس طرح کا جو کیفیات ہیں وہ چونکہ ایڈاپٹ کی جاتی ہیں تو ہم نے بھی اسی طرح کی کیفیات ایڈاپٹ کرنی شروع تاکہ آپ عربوں میں بھی چلے جائیں جہاں جہاں عربوں کے اندر وہ عرب ممالک جہاں جہاں برے صغیر کا اثر و رسوخ رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پہ قبروں کے ساتھ سے یہی صورتی آ رہا ہے وہاں پہ آپ کو ایون میں تو جارڈن میں ایک دو قبروں کے اوپر یہ درود تاج اور درود لکھی یہ لکھے ہوئے دیکھیں اور قبر سبس شادر چڑھائی ہوئی ہے لیکن اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قبروں کو بلند کرنے سے بھی منع فرمایا ہے اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کم دیا تھا کہ جو قبریں بھی زمین سے اوپر بلند ہیں اس کو برابر کرتے ہیں لیکن اتنا صرف اس کو بلند کیا جا سکتا ہے کہ جو قبر کی اپنی مٹی ہے یعنی جو اس میں سے نکلی ہے وہ مٹی اس کے اوپر ڈال دی جائے اس کے علاوہ اس کے اوپر مٹی ڈال کے اس کو بلند کرنا بھی جب جائز نہیں ہے تو پھر آپ اس کے اوپر اس کو چونے گچ بنائیں پھر اس کو بڑا کریں پھر اس کے اوپر چادریں ڈالیں اور چادروں کی ضرورت تو ہے زندہ انسانوں کو اور آپ قبروں کے اوپر ڈالتے ہیں پھر اس کے اوپر آیات لکھ کے جو آپ نے کہا یہ تو بے حرمتی ہے قرآنی آیات کی جابنگو لیچے ڈال دیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ان کا کوئی تعلق شریعت کے ساتھ نہیں ہے دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں دیکھیں اب بڑی حالی میں پنجاب کے اندر یہ پابندی لگی ہے کہ آئندہ جو قبروں کے اوپر یہ جو کسی بھی طرح کی چادر چڑھائی جائے گی تو اس کے اوپر آیات نہیں ہوں گی یہ ابھی پابندی لگی ہے محکمہ وقاف نے اس کے اوپر پابندی رہا دی ہے اور اس پر سارے مقاطبے فکر نے اتفاق کیا ہے اور الحمدللہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب مل کے سر جوڑ کے بیٹھیں تو حق کی طرف جا سکتے ہیں اور آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں بہتر ہو سکتی ہیں اور یہ اس کی دلیل ہے کہ یہ حالی میں پورے پنجاب کے اندر یہ پابندی لگ گئی ہے تو سورہ ملک اس وقت پڑھنا نہیں سورہ ملک دیکھیں سورہ ملک تو پڑھنی ہے اگر خود زندگی میں پڑھی ہوگی تو وہ عذابِ قبر سے بچائے گی کسی کے پڑھنے سے نہیں عذابِ قبر سے بچاتی یہ تو کام ہی سوکھا ہے کہ آپ حافظِ قرآن کو دے دیں چند روپے دے دیں اس کو تنخواہ دے دیں کہ چل بھی شاباش سورہ ملک پڑھے رکھا کرو تو آپ کا عذابِ قبر سے نجات دے دی کہ یہ تو نہیں ہوتا سورہ ملک روزانہ رات کو پڑھنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیس آیات کی ایک سورت ہے اور جو عذابِ قبر سے بچاتی ہے جو شابات کو پڑھتا ہے لیکن آپ نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ کم لوگ ہوں گے اس کو پڑھنے والے اس لیے کہ اس وقت نید آئی ہوتی ہے اور جس نے یاد بھی کیوئی ہے اس کو بھی یہ ہوتا ہے کہ چالی آر خیر ہے تو اس وقت اگر پڑھنا ہے تو اس کے لیے عذابِ قبر سے نجات ہے کہ وہ موت اصل میں نیند بھی جیسے میں نے پہلے عرض کیا وہ موت اور نیند کی آپ سے مشابت ہے تو نیند کے وقت موت کسی تیاری کر کے سونا اور اپنے معاملات سارے کلیر کر کے سونا اصل بات یہ ہے تین دفعہ استغفار پڑھیں آپ آیت القرصی پڑھیں آپ جو دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائیں وہ پڑھیں سورہ ملک پڑھیں پھر آپ سوئیں تاکہ ساری ہر طرح کی چیزیں جو ہیں سمجھیں آپ اپنی طرف سے مر رہے ہیں اور مرتے وقت جس طرح کی یعنی معافی کی ضرورت ہے اللہ سے مانگنے کی اس طرح کی معافی مانگ کے سوئیں اور جو معافی مانگے بغیر یا عشاء کی نماز پڑھے بغیر جو سو جاتا ہے اس طرح سے تو یہ تو میں سمجھتا ہوں دنیا کائنات کا سب سے بڑا رسک ہے کہ بغیر کسی یعنی گناہ کی معافی مانگے اور بغیر عشاء کی نماز پڑھے یا بغیر کسی تیاری کے آپ سو گئے تو آپ نے تو سب سے بڑا زندگی سب سے بڑا رسک لے لیا شیخ آخری سوال کے یہ حدیث میں آتا ہے کہ جب مردے کو دفنایا جاتا ہے تو اس وہ قدموں کی چاپ سنتا ہے جو دفنا کر واپس جارے ہوتے ہیں تو اس سے تو یہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اس کا مطلب اسے موت کے بعد بھی سنائی دیتا ہے اور وہ پھر ظاہر ہے یہ سنائی دے رہا ہے تو باقی چیزیں بھی پھر سنائی دیتی ہیں تو اس کا مطلب کہ موت جسے آ چکی ہے فوج شدہ بندے سے مطلب کوئی بات کی جا سکتی ہے یہ سوچ کے کہ جی اسے سن رہا ہے دیکھیں اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا انہ کلات اس میں علمہ ہوتا نبی پاک صلی اللہ علمہ نے فرمایا کہ آپ مردوں کو سنانی سکتے یہ ہے نس قطعی اور نس قطعی جو ہوتی ہے اس کے بارے میں استثناء بھی کسی نس سے ثابت ہونا چاہیے نس قطعی کا مطلب ہے کہ مردے کو ہرگز نہیں سنایا جا سکتا بات خطب اب اس میں استثناء دو باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وہ استثناء ہو گیا وہ نس میں آگئی ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بدر کے مقتولین تھے تقریباً چوبیس لوگ تھے کہ ان کو ایک کونے میں ڈالا گیا اور ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام فرمایا خود آپ نے ان سے خطاب فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے کہا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مردے ہیں ان کے اندر تو جانے ہیں روحیں ہیں ہی نہیں تو یہ تو مردے ہیں جسم ہیں تو آپ کس سے خطاب فرما رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جتنا تم سن رہے ہیں اس سے زیادہ یہ سن رہے ہیں اس کا مطلب سن رہے ہیں اسی طرح جو آپ نے حدیث بتائی کہ مردہ قدموں کی چاپ سنتا ہے جو لوگ دفنا کے واپس جا رہے ہوتے ہیں تدفین کر کے ان کے قدموں کی چاپ سنتا ہے تو سنتا ہے یہ دو باتیں ہو گئیں یہ دو استثناء ہو گئیں رہی بات یہ کیسے سنتا ہے یہ ہم اس پر بحث کر نہیں سکتے لیکن سائنس نے مسئلہ حل کر دیا میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو فوری طور پر اس کا دماغ ڈیڈ نہیں ہوتا اس کے سارے آزاں کام کرنا فوری طور پر بند نہیں کرتے بلکہ اس کو کچھ ٹائم لگتا ہے چھتیس گھنٹے لگتے ہیں اٹھتالیس یا بہتتر جتے بھی گھنٹے لگتے ہیں کچھ ٹائم لگتا ہے پھر جا کے اس کے سارے آزاں ڈیڈ ہوتے ہیں وگرنہ شروع میں ڈیڈ نہیں ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی دونوں واقعات جو ہیں وہ ایسی ہی کیفیت کے ہیں مرنے کے فوراں بعد کیا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بات ٹھیک ہو گئی سائنس سے ثابت ہو گی اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مردے کو جب آپ نے نہلانا ہے اس کو زیادہ سخت آتنا لگائیں ہاں یہ اس کو سخت آتنا لگائیں اس کو تکلیف ہوتی اور فرمایا کہ جتنی تکلیف مردے کو ہوتی ہے زندہ سے زیادہ تکلیف ہوتی تو اس کا بھی مطلب وہ ہی ہے کہ اس کے سینسز کام کر رہے ہوتے ہیں کچھ عرصہ تک اور جب آپ نہلا رہے ہیں وہ ابھی کچھ عرصے میں ہیں وہ کتنا عرصہ ہے یہ میڈیکل سائنس نے بتایا ہمیں کہ وہ تو کافی گھنٹوں تک دماغ بھی ایکٹیو رہتا ہے اور اس کے آزا کام کرتے ہیں اس سینسیشن لیتی تو اس لیے یہ جو دو استثناء ہیں یہ ایک تو نس سے ثابت ہیں اور دوسرا نس سے ثابت ہونے کے بعد ہم کوئی اس کے پر بحث نہیں کریں گے کہ یہ کیوں ہیں یہ الگ بات ہے کہ ہمیں سمجھ آ جائے اور میڈیکل سائنس نے ہمیں سمجھا دیا ہے کہ وہ مرنے کے فوراں بعد کی بات ہوتی ہے اس وقت یہ سنای دیتے ہیں اور وہ بس اس وقت تک کے لیے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آگے بھی سن رہے ہیں وہ تو اس کے لیے انہ کلاتوس میں علمہ ہوتا ہے آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے ہیں یہ استثناء ہے اور اس استثناء کی وجہ بھی میڈیکل سائنس نے بتا دی بات ختم ہوگی یعنی اللہ جو چاہے وہ سنا دیتے ہیں ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پیش کیا جاتا ہے وہ اللہ سنا رہا ہے لیکن وہ تو معاملہ جو ہے نا دیکھیں وہ تو سنا رہا ہے کوئی اس طرح نہیں ہے جیسے میں آپ کو سنا رہا ہوں ایسے نہیں ہے وہ فرشتے لے کے جاتے ہیں فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی نہیں ہیں فرشتے ہم درود جہاں بھی درود بھیجا جاتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جاتا ہے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگیمی ہیں یہ تو ابھی جو لوگ کہتے ہیں نا جا کے میرا سلام دینا تو میں تو ان سے کہتا ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں درود اور سلام بجوانے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان پر آپ کو اعتبار نہیں ہے یہ گننگار انسانوں کو آپ کہتے ہیں ہمارا سلام دینا اس سے بہتر نہیں کہ آپ درود بھی پڑھیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھی پیش کریں اور وہ سلام اور درود آپ کا بھیجا جائے اور وہاں پہنچا جائے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈیوٹیاں لگیمی ہیں اور فرشتیں پہنچاتے ہیں آپ جہاں بھی درود پڑھیں وہاں جا کے سلام پیش کریں وہاں آپ جا کے درود شریف پڑھیں تو وہ بھی پہنچتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ کہاں سے ثابت ہوا یہ بھی نس سے ثابت ہے یہ بھی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ میرے اوپر جہاں سے بھی درود پڑھا جاتا ہے وہ میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے بات ختم ہوئی اصل میں ہم پڑھ جاتے ہیں اس کی مطابقت کے ساتھ ہم نئے مسائل اس میں سے انفر کرنا شروع کر دینا تو یہ جو انفرنس ہے نا یہ تو آپ کی انفرنس اور ہوگی میری انفرنس اور ہوگی تو نس نے جو کچھ بتا دیا جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتایا بس اتنی اس کے بعد ہم آگے حد آ جاتی ہم اس کے بعد اپنی طرف سے کوئی چیز ایڈ آن نہیں کر سکتے اور قبرستان جا کے جو مردوں کو سلام کیا جاتا ہے السلام علیکم وہ بھی ایسے ہی ہے ان کو فرشتے پہنچاتے ہیں اگر نہ ہوتا تو ہم کیسے کہتے جب ہم السلام علیکم کہتے ہیں یہ ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ سننا اب اندازہ کریں کہ ہماری کیسی لوجک اور کیسی اقل ہے وہ اللہ جس نے اعلان کیا ہے کہ کہ میں ہر وقت ہر جگہ پکارنے والے کی پکار کو سنتا نہیں قبول کرتا ہوں جس نے یہ اعلان کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں شاک کہا کہ ڈائریکٹ نہیں سنتا اور جو من و مٹی کے نیچے پڑا ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے انک اللہ تو اس میں علم ہوتا کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اس کے بارے میں ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ ڈائریکٹ سنتا ہے سبحان اللہ اصل میں یہ عقیدے کی بات ہے بلکل صحیح اور عقیدہ ڈائریکٹ سننا بغیر کسی درمیان میں کنیکشن کے یہ اللہ کا کام ہے یہ اللہ کی شان ہے سبحان اللہ اور مخلوق یہ نہیں کر سکتی یہ مخلوق کی شان نہیں ہے بلکل صحیح خالق کی شان ہے کہ وہ بغیر کسی رواستے وسیلے رابطے کنیکشن کے بغیر جب بھی آپ کسی کو تو وہ سنتا ہے اللہ لیکن یہ انکلات اس میں علمہ ہوتا ان کے بارے میں جب قرآن نے کہہ دیا تو بات ختم باقی اس کے علاوہ جو جو چیز شریعت نے استثناء دے دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی نص سے ثابت ہو گیا حدیث سے ثابت ہو گیا صحیح صحیح حدیث سے ثابت ہو گیا ہم تسلیم کر لیں گے صحیح حدیث نہیں ہے پھر اس کے بعد نہیں ہے ہم تسلیم نہیں کریں ہم اپنی طرف سے بنا کر کوئی چیز نہیں بنا سکتے یہ دین ہے اور دین کے بارے میں آثورٹی اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی سبحان اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ نے دین دے دیا تو اس کے بعد آپ نے ساتھ یہ بھی فرما دیا من عمل عمل جس نے کوئی ایک بھی عمل ایسا کیا لیسا علیہی امرنا جس کے اوپر ہماری مور نہیں ہے صحیح بات ختم ہوگا ہم کوئی بھی عمل کریں کیوں کریں اللہ تعالی رحمت جزاکاللہ خیر شیخ ماشاءاللہ میرے علم میں بہت اضافہ ہوا اور بہت ماشاءاللہ مسکونسپشنز کو آپ نے بڑے اچھے سے ایڈریس کیا اللہ آپ سے قبول فرمائے آمین آتے رہیں وائیسی فائدہ دیتے رہیں ہم سب کو جزاکاللہ خیر السلام علیکم و حمد اللہ و برکاتہ سب کو جزاکاللہ خیر